بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر خلقی کلہی میں والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرمی الحمدللہ آج ہم صرف کا سبق نمبر چھے پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے حروف اصلیہ و زیادہ کی لحاظ سے کلمے کی اقسام جو کہ شش اقسام کے نام سے مشہور ہیں وہ پڑھی تھی اور ہم نے بتایا تھا ابتدائی طور پر صرف کا کوئی بھی کلمہ ہوگا جو صحح اقسام کے اندر دیکھنا ہوگا یا شش اقسام کے اندر یا پھر ہفت اقسام کے اندر صح اقسام سے مراد ہماری اسم فیل اور حرف ہے اور شش اقسام کے اندر سلاسی مجرد سلاسی مزیدفی روبائی مجرد اور روبائی مزیدفی خماسی مجرد خماسی مزیدفی ہے اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا اور ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے اطر الصرف اس کے صفحہ نمبر چھبیس پر بطور نوٹ اس بات کو دوبارہ دورایا یہ ہے کہ فیل فقط سلاسی اور روبائی ہوتا ہے جبکہ اسم سلاسی روبائی اور خماسی ہوتا ہے یعنی فیل کی چار قسمیں منیں گے سلاسی مجرد سلاسی مزیدفی روبائی مجرد روبائی مزیدفی جبکہ اسم کی چھ اقسام بنتی ہیں سلاسی مجرد سلاسی مزیدفی روبائی مجرد روبائی مزیدفی خماسی مجرد خماسی مزیدفی اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے وزن کی اقسام صرف کر جب ہم وزن نکالتے ہیں اور میں نے بتایا تھا ایک کلمہ موزون ہوتا ہے اور دوسرا اس کا وزن ہوتا ہے مثال کے طور پر زاربہ بر وزن فعالہ زاربہ کا وزن آتا ہے فعالہ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا موزون کے اوپر جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں وہی وزن کے اوپر بھی حرکات و سکنات آتی ہیں یہ فا کلمہ اگر متحرک ہے یہاں بھی متحرک ہوگا اور اگر یہاں پر زبر ہے تو یہاں بھی فا کلمہ پر زبر ہوگا این کلمہ پر زبر ہے یہاں لام کلمہ پر زبر ہے یہاں بھی لام کلمے پر زبر ہوگا لیکن اس کے علاوہ یہ جو وزن ہے یہ وزن سرفی کے نام سے مشہور ہے یہ وزن سرفی ہے اصل کے اندر جو وزن میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ اگر موزون کے اندر عین کلمہ مقصور آدھ ہے جس علیمہ اس کا بروزن فاعیلہ اس طرح اگر شارو فا آجائے شارو فا بروزن فاعولہ تین مثالیں دی ہیں ایک اندر آپ دیکھ رہے ہیں عین کلمہ مفتو ہے یہاں بھی عین کلمہ مفتو ہے اور یہاں عین کلمہ لام ہے وہ مقصور ہے تو یہاں بھی عین کلمہ مقصور ہے اور یہاں عین کلمہ مضموم ہے تو یہاں بھی عین کلمہ مضموم ہے تو متحرک متحرک کے مقابلے میں اور اسی طریقے سے مفتو مفتو کے مقابلے میں مقصور مقصور کے مقابلے میں یہ وزن جو ہے یہ وزن سرفی کہہ رہتا ہے اور وزن کی جو تین قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں ان تینوں قسمیں میں سے پہلی قسم وہ یہی ہے وزن سرفی وزن سرفی کی تعریف یہاں کی ہے کتاب کے اندر موجود ہے کہ اصلی وزائد اور حرکات و سکنات کی تمام خصوصیات کے پیش نظر حرف ساکن کا ساکن حرف متحرک کا متحرک کے مقابلے میں آنے کا نام یہ وزنِ صرفی ہے انہیں مثال دی ہے مثال کی طور پر جیسے زواریبو زواریبو اس کا وزن ہم نکالتے ہیں بروزنِ زواریبو فوائلو اب یہاں پر توجہ کریں اس کے اندر حروف اصلی جو ہیں زواریبو کا اندر پہلے ہم حروف اصلی کے پہچان کریں گے کہ اس کے اندر حروف اصلی جو ہیں وہ تین ہیں دواد را با یہ حروف اصلی ہیں اور یہ دواد جو ہے یہ مفتو ہے تو یہاں فا بھی مفتو ہے اور اسی طرح سے دوسرا حرف اصلی جو ہے وہ را ہے را کے نیچے زیر ہے تو ادھر را کے مقابلے میں آین کلمہ یہ را آین کلمہ ہے تو جب یہ مقصور ہے تو یہاں بھی آین کلمہ مقصور ہے اس کے بعد یہ با جو ہے حروف اصلی کے اندر یہ لام کلمہ ہے یہ لام کلمہ یہاں پر مضموم ہے تو یہاں بھی لام کلمہ مضموم ہوگا تو یہاں پر تین حروف اصلی ہیں دواد را با یہاں تین اس کے مقابل میں فا عین لام یہ دو حروف یعنی وعو اور علف یہ دونوں زواید ہیں تو یہاں بھی دونوں زواید ہیں اور یہاں وہ متحرک ہے تو یہاں بھی وہ متحرک ہے اور وہاں مفتو ہے یہاں بھی مفتو ہے یہاں علف ساکن ہے زائد ہے یہاں بھی علف ساکن زائد ہے لہذا اس کے اندر آپ دیکھیں اصلی و زائد اس کا بھی ہم نے لحاظ کیا ہے کہ یہاں جو اصلی ہے وہ اصلی کے مقابلے میں ہے یعنی فا کے مقابلے میں ہے یہاں را جو ہے وہ عین کے مقابلے میں ہے واؤ اور علیف یہاں بھی اسی طرح وہ زواید ہیں واؤ اور علیف اور جو حرکات و سکنات یہاں پر موجود ہیں وہی حرکات و سکنات اس وزن کے موجود ہیں تو اس قسم کے وزن کو وزن سرفی کہا جاتا ہے اس کا نام وزن سرفی رکھتے ہیں میں آپ کو پورا لکھ کے دوبارے دے دیتا ہوں وزن سرفی اس کی مثال آگئے جیسے زواربو بروزن فوعلو یہ وزن سرفی ہے کیونکہ جو تعریف وزن سرفی کے در موجود ہے کہ حروف اصلی اصلی کے مقابلے میں ہوں زواید زواید کے مقابلے میں ہوں حرکات و سکنات بھی بالکل وہی ہوں تو اس کو وزن سرفی کہتے ہیں بروزن فوعلو اور ایک ہوتا ہے وزن سوری وزن سوری سورت سے ہے سورتاں شکل سے ملتا جلتا ہوتا ہے اصلی اور زیاد کا لحاظ کیے بغیر اس کے اندر آپ دیکھیں گے اصلی اور زیاد کا لحاظ نہیں کیا جاتا جیسے یہاں پر مثال دی ہے زواربو موضوع وہی ہے زواربو اب اس کا اثر وزن جو ہے وہ آپ نے اوپر پڑھ لیا وہ آتا ہے فوعلو لیکن اس کا وزن نکال رہا ہے مفاعلو مفاعلو سورتاں یہ ملتا ہے یہاں بھی دو حرف پہلے شروع کے متحرک ہیں یہاں بھی شروع میں دو حرف متحرک ہیں دونوں مفتو ہیں یہاں بھی دونوں مفتو ہیں تیسری جگہ پر یہاں علف ہے یہاں بھی تیسری جگہ پر علف ہے یہاں علف کے بعد وہ حرف مقصور ہے یہاں بھی علف کے بعد وہ حرف مقصور ہے شکل و صورت بلکل برابر ہے لیکن فرق اس میں کیا ہے یہ فرق ہے یہاں فواعلو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فاشورو میں آرہا ہے یہاں پر دوسرے وزن پر آرہا ہے دوسرے نمبر پر آرہا ہے اس وجہ سے آپ شکل و صورت تو بلکل واضح بنا دی گئے لیکن یہاں پر کیا ہے حرکات بلکل وہی ہیں سکنات بھی بلکل وہی ہیں لیکن اسری اسری کے مقابلے میں نہیں ہے زید کے مقابلے میں نہیں ہے یہ جو دواریبو یہاں پر واؤ ہے یہ واؤ اصل کے اندر زیدہ ہے اور جبکہ یہاں پر فا کے مقابلے میں آرہا ہے اور فا وہ کے مقابلے میں آرہا ہے اور یہ جو میم ہے یہی وزن کے اندر دوارد کے مقابلے میں ہے یہ دوارد حروف اصلی میں سے ہے جبکہ یہاں وزن کے اندر میم یہ زیدہ ہے تو وزن سوری یعنی سورتن شکل کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں لیکن اثر وزن جو ہے صرف کے اعتبار سے وہ یہ ہے فواعلو فواعلو اور مفاعلو کے اندر جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہے وہ فرق کیا ہے یہاں فاعین لام یہ حروف اصلی کے مقابلے میں ہیں فواعلو اور یہاں جو حرف دو حرف زائد ہیں زواید زواید کے مقابلے میں ہیں یہاں اصلی اور زواید کے مقابلے میں یعنی اصلی اصلی کے مقابلے میں زواید زواید کے مقابلے میں نہیں ہیں بس صرف اور صرف کیا ہے حرکات و سکنات برابر ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک وزن آتا ہے اس کا نام ہوتا ہے وزن اروزی وزن عروضی عربی کے اندر وہ وزن ہوتا ہے یہاں پر تو دونوں کا لحاظ ہے حروف اصلی اور زوایت کا بھی لحاظ کیا گیا ہے اور حرکات و سکنات کا بھی لحاظ کیا گیا ہے اور اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے اور ایک چیز کا خیال نہیں رکھا گیا تھا ایک چیز کیا ہے یعنی کہ متحرک متحرک کے مقابلے میں مفتوک مفتوک کے مقابلے میں لیکن اصلی اور زیاد کا لحاظ نہیں رکھا جاتا صرف حرکات و سکنات کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہوتا ہے وزنِ عروضی کے اندر دونوں چیزوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا دونوں چیزوں کا لحاظ نہ کیا جانے کا مطلب ہی ہے کہ نہ تو حرکات و سکنات کا کوئی لحاظ ہوتا ہے اور نہ ہی اصلی اور زواید کا لحاظ ہوتا ہے مثال کے طور پر اب یہاں ان کی مثال دی ہے جیسے شریف بر وزنِ اصل کے اندر اس کا وزن فعیلن آتا ہے اصلی جو صرفی وزن ہے وہ بنتا ہے فعیلن کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ اصلی وزن ہے یہ صرفی ہے کیونکہ شین را فا شین را فا یہ حروف اصلی ہیں تیسرے نمبر پر یاد زید ہے تو یہاں بھی تیسرے نمبر پر یاد زید کر دیا لیکن کتاب کے اندر اس کا وزن کیا نکلا ہے بر وزنِ فعولن اب یہاں دیکھیں نہ تو حرکات و سکنات ویسے ہیں کیونکہ یہاں پہلے مفتو ہے تو یہاں تو مفتو آگیا یہاں را جو ہے دوسرے نمبر پر مقصور ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئین بھی یہاں پر مقصور ہوتا یہاں پر مضموم آگیا ہے یہاں پر یا ساکن ہے یہاں پر وہ ساکن ہے لہذا یہاں حرکات و سکنات کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا اور اسی طریقے سے اصلی اور زیدہ کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا تو اس طرح کا جو وزن ہوتا ہے وہ وزنِ اروزی ہوتا ہے آج کے سبق کے اندر آپ نے صرف یہ تین اوزان یاد کرنے ہیں وزنِ سرفی وزنِ سوری اور وزنِ اروزی اور اس کے مطلعے کے ایک مرتبہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں وزنِ سرفی کے اندر دونوں چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے حرکات و سکنات کا بھی اور حروفِ اصلی اور زواید کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے یعنی کہ اصلی اصلی کے مقابلے میں ہوتا ہے زید زید کے مقابلے میں ہوتا ہے اور وزنِ سوری کے اندر ہوتا ہے کہ حرکات و سکنات کا تو لحاظ رکھا جاتا ہے لیکن اصلی اور زیدہ کے لحاظ نہیں رکھا جاتا اور وزنِ اروزی کے اندر دونوں چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا نہ حرکات و سکنات کا لحاظ رکھا جاتا ہے نہ حروفِ اصلی کے مقابلے میں اصلی اور زید کے مقابلے میں زید مثال کی طور پر جیسے لفظ ہے شریفن شریفن کا جو اصل اور صرفی وزن بنتا ہے وہ بنتا ہے فعیلن کیونکہ آپ کو پتا ہے شین را فا یہ حروف اصلی ہیں تو یہ حروف اصلی ہیں ان کو حرکات وہی حروف اصلی فاعین لام کے مقابل میں ہیں تیسر نمبر پر یا ساکن ہے زید ہے یہاں بھی تیسر نمبر پر یا ساکن زید کر دی اور اس کا وزن جو کتاب کے ادھر نکال رہا ہے وہ ہے فعولن اب آپ دیکھیں حرکات و سکنات کے ادبار سے بھی موزون اور وزن کے دمیان کوئی مناسبت نہیں بنتی اور حرکات و سکنات کے علاوہ حروف اصلی اور زید کے لحاظ سے بھی اب یہاں دیکھیں حروف اصلی فاعین شورو میں دو حروف ہیں فاعین تو یہاں شورو میں آگئے اب یہاں جو ہے یا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کو رکھ دیا گیا ہے فعیل ان بھی نہیں ہے لہذا اس کے اندر حرکات و سکنات کے لحاظ سے بھی مناسبت نہیں ہوتی اور اصلی اور زیدے کے لحاظ سے بھی مناسبت نہیں بنتی اس طرح کے وزن کو وزن عروضی کہا جاتا ہے یہ بھی کم پائے جاتا ہے وزن سرفی زیادہ پایا جاتا ہے وزن سوری بھی پایا جاتا ہے وزن عروضی کم پایا جاتا ہے لیکن ہمارے علم کے اندر ہونا چاہیے کبھی کبھار وزن ایسا نکالا جاتا ہے جو بالکل حرکات و سکنات کی بھی مناسبت نہیں ہوتی اور حروف اصلی کی اور زیادہ کی بھی مناسبت نہیں ہوتی لہذا کل کے سبق کے اندر آپ صرف وزن سوری اور وزن عروضی کی تعریف اور ان کی مثالیں آپ نے یاد کرنی ہے